ہیلو ایفریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں گروپ ڈی کی پانچ ایسی پوسٹ جن میں آپ کو سب سے زیادہ سیلری دیکھنے کو ملتی ہے دیکھیں ویسے تو گروپ ڈی کی جو آپ کی ساری پوسٹ ہوتی ہیں ان میں انیشل پہ اٹھارہ جار روپے یعنی بیسک پہ آپ کا اٹھارہ جار روپے رہتا ہے باقی آلاؤنسز بھی سیم رہتے ہیں لیکن پانچ ایسی پوسٹ میں آپ کو بتاؤں گا جن میں آپ کو ایڈیشنل سیلری دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی کچھ ایکسٹر آلاؤنسز ان پوسٹ میں ملتے ہیں جس سے ان میں وہ سیلری بوسٹر کا کام کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ ان پانچ میں سے کسی بھی پوسٹ پر جوائن کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے ادھر پوسٹ سے اچھی سیلری دیکھنے کو ملتی ہے تو ویڈیو آپ کو لاس تک دیکھنا ہے ساری آنکاری آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ٹیسٹ بک کے موک ٹیسٹ آپ بائی کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ ٹوئیر کا ٹیسٹ بک کا پاس لیتے ہیں تو چار سو نینیانوے میں ملتا ہے اگر ایک سال کا لیتے ہیں تو دو سو نینیانوے میں ملتا ہے لیکن آپ کو یہاں پر دس پرسنٹ کا ڈسکاؤٹ مل جائے گا اگر آپ یہاں پر میرا کوڈ یوز کریں گے ایجی ٹین تو آپ کو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤٹ کے ساتھ یہ پاس مل جائے گا تو آپ لوگ ان کو پرچیز کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے لنکس دیئے ہیں وہاں سے جا کر آپ اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور نمبر پانچ پر جو ہماری پوسٹ ہے وہ ہے ہسپیٹل اسسٹنٹ کی اب آپ لوگوں کو لگے گا کہ ہسپیٹل اسسٹنٹ میں سیلری کیسے انکریز ہوتی ہے دیکھیں ہسپیٹل اسسٹنٹ کی جو پوسٹ ہے وہ سب سے اچھی پوسٹ مانی جاتی ہے ریلوے میں اس میں آپ کو جو ڈیوٹی ملتی ہے وہ ریلوے کے ہسپیٹلز میں ملتی ہے آپ کو وہاں پر ایزا اسسٹنٹ کام کرنا ہوتا ہے یہاں پر ورک لاؤڈ بھی بہت کم رہتا ہے اور یہاں پر آپ کو سیلری میں بھی تھوڑا سا انکریمنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے ایکچول میں ہوتا کیا ہے یہاں پر جو ہے آپ کو پیشنٹ کیر الاؤنس کے روپ میں کچھ ایکسٹر پیسے مل جاتے ہیں مان لیجیے یہاں پر ریلوے کے کسی ہسپیٹل میں کوئی پیشنٹ اگر بھرتی ہے تو اس کی کیر کرنے کے لیے جو ہے آپ کو یہاں پر ایکسٹر الاؤنسز ملتے ہیں ساتھ یہاں پر اگر آپ نائٹ میں ڈیوٹی کرتے ہیں یعنی کہ نائٹ میں اگر آپ کسی پیشنٹ کا جو ہے کیر کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے پیشنٹ کیر الاؤنس ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ والی پوسٹ میں آپ کو جو ہے ادھر پوسٹے زیادہ سیلری دیکھنے کو مل جاتی ہے نمبر چار پر جو ہماری پوسٹ ہے وہ ہے پوائنٹس مین اور گیٹ مین کی دیکھئے پوائنٹس مین اور گیٹ مین میں جو آپ کا سیلری بوسٹ کا کام کرتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا نائٹ ڈیوٹی الاؤنس آپ لوگ کو پتا ہے ریلوے 24x7 کام کرتا ہے اور اسی لیے یہاں پر جو آپ کے پوائنٹس مین ہوتی ہیں جو گیٹ مین ہوتے ہیں ان کو یہاں پر رات کو بھی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے حالانکہ دیکھیں روستر میں جو ہے ان کو ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے پندرہ دن ان کو نائٹ اور پندرہ دن ان کو ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے تو اسی سے آپ سے گھر دیکھا جائے تو ان کو جو ہے نائٹ ڈیوٹی الاؤنس بہت ہی اچھا مل جاتا ہے ایک بار میں آپ کو تھوڑی سی کیلکولیشن نائٹ ڈیوٹی الاؤنس کے دکھا دیتا ہوں اگر نائٹ ڈیوٹی الاؤنس کے میں بات کروں تو دیکھیں رات کو دس بجے سے لے کر اگر صبح چھ بجے تک آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا نائٹ ڈیوٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہے یہاں پر پر 6 آر کے لیے ایک یونٹ آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے مان لیجے آپ 6 گھنٹیں یہاں پر نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں تو آپ کی ایک یونٹ بن جاتی ہے اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جو آپ کا نائٹ ڈیوٹی الاؤنس نکلتا ہے وہ کس طرح سے نکالا جاتا ہے آپ کا بیسک پے اور جو بیسک پے بر آپ کا ڈی اے فیلال چل رہا ہے وہ جوڑ دیں اور اس کو اگر دو سو سے ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کا جو ہے نائٹ ڈیوٹی الاؤنس کے لیے جو اماؤنٹ بنتا ہے وہ نکل جاتا ہے ایک زامپل کے مادنے سے آپ کو تھوڑا سامنے بتا دیتا ہوں مان لیجے یہاں پر دیکھیں آپ کا جو بیسک پے ہے وہ لیول ون میں یعنی کی گروپ ڈی میں اٹھارہ جار روپے رہتا ہے اس کے اوپر جو ہے آپ کا تھائیس پرسنٹ کا ڈی یعنی کی پانچ جار چالیس لگتا ہے جب اس کو جوڑ کر دو سو سے بھاگ کرتے ہیں تو ایک سو پندرہ پوائنٹ دو روپے یونٹ نکل کر آتا ہے یعنی کی پر سکس آور کے لیے آپ کو ایک سو پندرہ پوائنٹ دو روپے ملتے ہیں اب ایک چھوٹا سامانٹ اگر ہم کیلکولیٹ کریں مان لیجے دس یونٹ نائٹ ڈیوٹی آپ کی ہو جاتی ہے ایک منت میں تو جب اس کو ایک سو پندرہ پوائنٹ دو سے ملٹلیوائے کرتے ہیں تو گیارہ سو بابن روپے آپ کو یہاں پر نائٹ ڈیوٹی آلاؤنس کے روپ میں مل جاتے ہیں تو دیکھیں آپ کی جو پوائنٹسمن اور گیٹمن کی پوست ہوتی ہے ان میں آپ کو اچھا کاسا نائٹ ڈیوٹی آلاؤنس مل جاتا ہے اور یہی آپ کی سیلری میں جو ہے سیلری بوسٹر کا کام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں نمبر تین پر جو آپ کی پوست آتی ہے وہ ہے ریلوے ٹریک مین کی جس کو ٹریک مینٹینر گریڈ فورت بھی بولا جاتا ہے جب آپ کی جوائننگ ہوتی ہے تو آپ ٹریک مینٹینر گریڈ فورت میں ہی ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو آپ کی سیلری انکریز ہوتی ہے وہ آپ کے رسک آلاؤنس کے کاران ہوتی ہے اس پوست میں 2700 روپے کے قریب آپ کو رسک آلاؤنس ملتا ہے کیونکہ یہاں پر ڈیوٹی آپ کو ٹریک پر کرنی ہوتی ہے اس لئے آپ کو رسک آلاؤنس کے روپ میں 2700 روپے ایکسٹرم مل جاتے ہیں جو آپ کو باقی کی کسی پوست میں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اس لئے ریلوے ٹریک مین کی پوست میں بھی آپ کو سیلری زیادہ دیکھنے کو مل جاتی ہے نمبر دو پر جو ہماری پوست آتی ہے وہ ہے اسسسٹنٹ ٹریک مشین دیکھیں یہاں پر آپ لوگ کو پتا ہے ریلوے ٹریک کی مینٹیننس کرنا یہاں پر ریلوے گروپ ڈی کرمچاریوں کا کام ہوتا ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے یہاں پر مین پاور زیادہ کام نہیں کر پاتی ہے اس لئے یہاں پر ریلوے ٹریک مشین کو بلایا جاتا ہے اور مشین کے دواراں یہاں پر بہت ساری کام ٹریک پر کیے جاتے ہیں تو اس میں یہاں پر جو اسسٹنٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہاں پر جو آپ کے ٹیکنیشن ہوتے ہیں انجینئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہاں پر آپ کا ایک اسسٹنٹ ٹریک مشین پر جو ہے گروپ ڈی کا ایمپلائی بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو ایکسٹر سیلی دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کو ٹریکلنگ الاؤنس اچھا کاسا مل جاتا ہے ٹریکلنگ الاؤنس کے کارن ہی یہاں پر آپ کو جو ہے سیلی میں تھوڑا سا انکریمنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور نمبر ایک پر جو ہماری پوست ہے وہ ہے اسسٹنٹ ٹرڈ یعنی کی اسسٹنٹ ٹریکشن ڈسٹریبیوشن اس کے بارے میں میں نے ایک جو پروفائل کا ویڈیو بنایا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو جا کر دیکھ لیجئے آپ کو ساری جانکاری پوست کے بارے میں مل جائے گی ریلوے گروپ ڈی میں سب سے زیادہ سیلی جو ملتی ہے وہ اسسٹنٹ ٹرڈ کو ملتی ہے دیکھیں اس کا کارن کیا ہوتا ہے یہاں پر اسسٹنٹ ٹرڈ کو جو ہے پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کے ایری میں کام کرنا ہوتا ہے وہ ٹریول کرنے کا ہی رہتا ہے یعنی کہ لائن پر ورک کرنے کا رہتا ہے اب چلیے آپ کو یہاں پر میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ٹریولنگ آلاؤنس کس طرح سے دیا جاتا ہے تو آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹریولنگ آلاؤنس کی کلکولیشن آپ کو یہاں پر سمجھ جائے گی اگر بات کرتے ہیں لیول 1,2,3,4,5 ان پانچوں لیول میں جتنے بھی آپ کی جوب آتی ہے ان کو 500 روپے پر ڈے کے حساب سے ٹریولنگ آلاؤنس ملتا ہے باقی پوست کا بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا کتنا ٹریولنگ آلاؤنس ملتا ہے میکسیمم یہاں پر 1200 روپے پر ڈے تک بھی ملتا ہے لیول 14 کی پوست میں آپ دیکھیں یہاں پر اگر آپ 8 کلومیٹر سے دور جاتے ہیں اپنے اسٹیشن سے تو اس کے آپ کو ٹریولنگ آلاؤنس دیا جاتا ہے اگر آپ 6 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو 500 کا 30% ملتا ہے ریلوے گروپ ڈے کی پوست میں اگر آپ 12 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں تو 500 کا 70% ملتا ہے جو آپ کا 350 روپے بنتا ہے اور اگر آپ لوگ 12 گھنٹے سے زیادہ کے لیے یہاں پر ٹریول کرتے ہیں جو کی ٹریولنگ آلاؤنس ملتا ہے تو وہاں پر آپ کو 100% ٹریننگ آلاؤنس ملتا ہے یعنی کی پورے 500 روپے پر ڈے کے حساب سے آپ کو ٹریننگ آلاؤنس ملتا ہے تو دیکھیں جو آپ کے اسسسٹنٹ ٹرڈ کی پوست ہے اس میں آپ کا جو ٹریننگ آلاؤنس ہے وہ سیلری بوسٹر کا کام کرتا ہے اور بہت اچھی سیلری یہاں پر بن جاتی ہے تو یہ 5 ایسی پوست تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے جن میں ریلوے گروپ ڈے ایمپلائی اگر جوائن کرتا ہے تو یہاں پر آپ کو بہت اچھی سیلری دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی دیکھیں سب بھی پوست میں سیلری اچھی ہے ایسا نہیں ہے کوئی بھی پوست بکار ہے لیکن ان 500 پوست میں تھوڑی سی آپ کو ایکسٹر سیلری دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس آپ لوگ کے لئے کھلا ہے آپ میرے ٹیلیرام کے گروپ میں بھی جوائن ہو سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے